یہ زندہ ہے لیکن اس کا پیر پورا کا پورا کٹا ہوا ہے ایک میں یہ نہیں کروں گا پھر بعد میں کہتے ہیں بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا چار بچے پانچ بچے چھے خوش کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں اس نے تین بچے نکل آئی اگر نے سورے تو تیکی سائٹ پر بہت مل گیا باسکٹ خراب ہونے کا راز یار یہ دیکھیں میں کوئی دف کیسے توڑ سکتی ہے یہ دیکھیں بجی باہر سے بیٹھا ہوئے اور اس نے پوری باسکٹ ہماری خراب کر دی اور اس نے یہاں پر باسکٹ میں ہول کر دیا اور گاید استغفراللہ استغفراللہ میرے چوزے کو پتہ نہیں کیا ہوئے استغفراللہ اس کا پیر پورا کٹا ہوئے خون نکل رہے یہ کسی چیز کے نیچے آگیا لگتا ہے کیا ہوا کیا اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ یہ زندہ ہے لیکن اس کا پیر پورا کا پورا کٹا ہوئے یہ دیکھیں اور باقی سارے چوزے اس پر چونچے مار رہے تھے اور یہاں سے سارا اس کا جسم کا خون بہت چکے ہیں یہ بھی میرے خیام میں خون پڑا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے ہم اس کو پہر پانی وغیرہ پلاتے ہیں کیا پتہ یار بچ جائے ایسے امید نہیں لگتی اس کا سارے جسم کا خون نکل چکے پتہ نہیں یار جی کیسے ہو گئے ہیں یار گئیس ابھی ابھی میں اوپر آئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ سارے چوزے ہیں اسے چوزے کے پاس کھڑے ہیں میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ سانسے لے رہے ہیں ہٹو یار یہاں سے ہٹو یہ اس کی زخمی جگہ پڑا چونچے مارتے ہیں کس چیز کے نیچے آیا یار گئیس مدرہین اپنے چوزے کے پاس آئی ہوئی اصل میں مدرہین کو بھی دھو بہت خیال ہے یار کیسے ہو گئے کچھ سمانیاری مجھے پانی پیو آنکھیں کھل گئی یار گئیس میں ایسے کترہ پانی پلائی ہے اور اس کے آنکھیں کھل گئی ہیں دوبارہ باندھ ہو رہی ہیں دوبارہ پانی پلاتے ہیں میں صحیح ٹائم پہ رہا ہوں کہ غلط ٹائم پہ رہا ہوں بھرہ جانبی اس کیانکے تو خیر کھلی ہوں برطن کے نیچے یا ایٹ کے نیچے بھی آ سکتا ہے یار گئیس پرسو ہمارا ٹروٹ آئیز مال گیا کل ہماری کوئل کو زخم کر دے چوزے نور آج یہ کیا ہے یار ایک کے بعد ایک دھک مل رہے ہیں اور آج ہمارا چوزے زخمی ہوا پڑے پانی پلا دیا اور اس کی سانسیں بھی ابھی چل رہی ہیں میرے خیال میں یہ آخری سانسیں لے رہا ہے تو باقی تو منی فوج کو میں نے کھول دیا اور یہ سیم بہت خوش ہے میں نے پانی پلا دیا یہاں پر راک دیتے ہیں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے پانی بھی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں خوراک بھی رکھ دیتے ہیں باقی منی فوج کو میں نے کھول دیا ایک چیز مار رہی ہوتی ہیں اس کو مارنے والا کام کرتے ہیں میں اپر آئے ہوں اور بارش ہونا سٹارٹ ہوگی بارش شروع ہوگی پورا سہن بھیگ چکے یہ شاہ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں لے آئے ہوں اپنے خرگوشوں کے لئے اس نے پتہ کیا چیز ہے بہت ایک کیمٹی چیز ہے بہت ایک کیمٹی چیز آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے سے بھی زیادہ کیمٹی چیز ہے پتہ کیا ہے دوکے چھل کے تو جار یہ ڈال دیتے ہیں اپنے ریبٹس کو سہن بھیگ چکے ہمارا مینی فوج تم بھی آجاؤ خرگوشوں تم بھی آجاؤ مدرہین مدرہین اپنے بچے کو تھوڑا کھانت رہے کسکو بھی کھایا کرے یہ بہت کھانت بچے کو دھگا چلا دیا بہت یہ تو ہے تو ریبٹس کی پیٹ جانے بھی دیکھتے ہیں آؤ مینی فوج بھی آگئی جار گئی سب نے کھانا سٹارٹ کر دیا مینی فوج نے بھی کھانا سٹارٹ کر دیا ریبٹس نے بھی کھانا سٹارٹ کر دیا جار بارش ہو رہی ہے وہاں سے ہم نے تھوڑا سا کھول کے رکھا ہوئے تھا کیونکہ گرمیاں آگئی لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا اچانا کہ سردیاں آگئی ہیں دوبارہ سے اس کے لئے یہاں سے بھی تھوڑی سی کھول لیا باقی جہاں سے ہم نے ڈالی ہویا کیونکہ ہمارے راپ ایڈٹ اور اس کے لئے ہمارے رنگ نیک کا ہمارے کچھ نہیں پڑھا ہم اس کے لئے ایسا کرتے ہیں چاپر ڈال دیتے ہیں تاکہ مینی پوڑ ہماری سیو اس میں نے اپنے مینی پوڑ کو کھول اس کو ہم بند کریں گے نا تاب ہم ایسا کر جائیں گے بھائی شاہی شکر پیور دیسی مرگی بھائی 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 ہمارے مرگوں کا بھائی 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 آئی میں بھائی 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 ہم بھائی خیل محی ہمارے ریبٹ اور ہماری پینکی کی دوستی بن گئے ہیں کل ریبٹ جائے نا یہ پینکی سے مار کھا رہا تھا آج یہ دونوں کٹھے کھا رہے ہیں مٹھو نے کال کی تھی بڑے والے نے اس نے کہا ہے کہ بارش اوریا اتنا سوہانا موسم بنا ہوا ہے اور ہم اندر قید ہوئے پڑے ہیں تو ہم نے بھی نہانا ہے تو میں نے کہا ان کو بھی نہلا دیتے ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں آجا مٹھو نہا لو مٹھو لوگ جس نے میرے ساتھ ٹور کرنا اس کا کرایا بھی کام لگے گا ٹکٹ بھی کام لگے گی اس کو اوفر بھی ملے گی سب کچھ ملے گا آجا تم نے کرنا ہے ٹور میرے ساتھ ملجی ایگری بید می دیکھ رہا ہے بارش کہ وہاں سے بارش آری ہے اب آج سے اس سے وہاں پر جا رہا ہے لیکن ابھی میرے پاس آنے کا اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے تمہارے سی کرایا بھی کام لوں گا تمہاری ایروپلین کی ٹکٹ بھی کام ہوگی ٹیکسی بھی فری دوں گا تمہیں سب کچھ فری ملے گا آجا بات مان لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہاں مان لی بات مان لی بات تمہارا کھانا پینہ بھی فری ہوگا میرے ساتھ آجاو یہ دیکھو پاسٹ و فال یہاں پر آ رہی آپ بارش آجاو یہاں پر آرہی آپ بارش آجاو برتن کے اوپر آجاو یہ میری سمکندے پر بیٹھا اور مجھے چوب رہا ہے آپ کا دیکھو اب کھا رہا ہے آپ بچہ ہوتا 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 اس کو بعد میں سمجھ آتی گا مان باپ کہتے ہیں یہ کر لو یہ فائدا نہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گا بابا آپ نے ٹھیک کا تھا میں نے ایک کٹھ کے لیے تھے باپ اسے میں نے سیر بھی کرا گیا اسے میں نے کرائیا بھری دیا باکی آپ اپنی سیر خود کریں گے اب اپنے کرائے پر جائیں گے بوٹ بھی آپ نے ایئرپورٹ بھی اپنا اےرپلین بھی اپنا سب کچھ ان کا اپنا ہوگا اس کو پانی بھی پلا دیا اور اس کو خوراک بھی کھلا رہا ہوں اب دیکھیں یہ مجھے تھوڑا تھوڑا ایکٹیو لگ رہا ہے اس کے آنکھیں کھل رہی ہیں لیکن یار اتنا بڑا سدما ہوا ہے اس کے ساتھ جو بیچارے کو کچھ سمان نہیں آ رہا کہ ہوا کہ ہے میرے ساتھ پانی پیو میٹھو 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 نہیں ہے یہ تو چوچے چوچے تھی کو جاو یار بھائی کو دے رہا ہوں یہ کھا رہا ہے تم نہیں کھا سکو گے یار رہا ہوں یہاں پہ چھپا ہے یہاں پر چھپ گی گئے میرے ساتھ بھائی سے میریش کوrok どinary citron candor اب وہ بسکر رہا ہے اس کے اوپر رکھے بھول گیا تھا اور آپ دیکھ لیتے ہیں بچے ہمارے ہوکے ہیں سکر ہے بچے ہمارے ٹھیک ہیں اس کی ڈولی کی صفائی کیسے ہو گئی ہے میرے بجید کابل ہوتے جا رہے ہیں کتنا بھری پڑی ہے یار چیک کر رہے اور کتنے چارے لگ رہے ہیں سارے توت ایک کے سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈولی کی صفائی خود کر لیتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھے ہوں اور سارے بیٹھے ہوڑا کے باہر سائٹ دے جاتے ہیں ڈولی کی صفائی ہو جاتے ہیں ایک اوہ درو دو تین ٹھیک چار بچے پانچ بچے چھ بچے سات بچے پورے کے پورے سات بچے اور ایک انڈا پڑا ہوئے مرکل میں یہ انڈا خراب ہو جائے گا تم تروں کو نکل کے آخر اڑ گئی ہے مرکل میں آج جو موسا میں نے چھنڈا ہے نہیں زیادہ گرام میں اسی لیے فی میل کو انڈوں کے ضرورت ہوئی ہیں ماشاءاللہ اس کے دیکھ لیتے ہیں چھوٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے کتنے انڈے ہو گئے ہیں چھار انڈے ہو گئے ہیں اس کے دیکھ لیتے ہیں جیسے ان کے پر پورے ہو رہے ہیں پھر یہ ہوں گے اور میرا ریکٹ ہوگا پھر پکڑ کے ان کو ان سب کے ساتھ چھوٹ دیں گے بس پھر میں نے کہہ دیتا ہوتا ہوں تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی اکٹھائی یہ ہی تکتی ہے جھدائی اکٹھائی اس کے بچے بہت ہی پیارے نکلیں اس بچے کو دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ دوسرے کو دیکھیں تیسرے کو دیکھیں بچے بچے بہت ہی پیارے نکلیں ماشاءاللہ سے اس کے نیچ دیکھ لیتے ہیں تین بچے نکلیں سائب زدہ سلطان لگتا ہے اس پر نادیر مکسی کو پیچھے کر دے گا بچے اسی کے نکلتے ہیں سارے لیکن کتنے واہ تین بچے نکلے پڑے ہیں ابھی پانچھنٹے پڑے ہیں انساءاللہ یہ بہت بہت زیادہ بچے نکالے گا مجھے لگ رہا ہے اس کے اوپر کیونکہ پچھلے بار بھی نہ حالکہ اس کا فرس پر تھا اس نے چھ ساتھ بچے نکال دیا تھے نیکس دیکھتے ہیں خالی ہے نیکس دیکھ لیتے ہیں روم انلکس بھی ٹھیک ہے جون سینہ بھی ٹھیک ہے میں بھی نہیں نکال سکتا ان کو جہاں پر آ کرنا میں بھی دلکل بے باس ہو گیا میں ان کو کیسے نکالوں کیسے نکالوں آخر انہوں نے کہا جو کچھ کرتے ہوں ہمارے ساتھ کر لو لیکن ڈھولی اوپر سے بند ہی میں ان کو نہیں نکال سکتا یار نیکس کھلی ہے نیکس پر دیکھ لیتے ہیں پانچ س دیکھیں یار ان کے فار باف پورے بنے والے ساروں کو فار جیسے ہی پورے ہوتے نا سب کو ایک ہی دن نکالیں گے ساروں کو اٹھا کر نیچے لے جاؤں ان سب کو پیالی میں کھولوں اور اس پاپا سے میکس کروں اور ایک بڑا سا مرکی کے آملیٹ جتنا ہے ایک آملیٹ بن جائے گا اس کا اور رام سے کھا لوں یہ غلط کیا تم نے دیو سے نہ یہاں سے بیٹھے ہو اپنے اس بچے کو کھلا رہے ہیں بھائی تم چھوڑو اس کو اپنے بچے کو کھلاو حلال کرتے ہیں پھر میں ان کو ایک دن پر ڈھولی میں نہ رہنے جاتا جیسے تازہ انڈا دیتی نا دیتی نا دیتی نا دیتی نا اس کے نیچے ہاتھ کھا لیتا ماشاءاللہ اس کے سارے بچے ایک دو تین چار پانچ اوکی ہیں سارے کے سارے اوکی ہیں ساروں کو یہاں پر بلاو شاباش ساری مینی فوجہ کٹھی ہو گئی سارے بچے اسی کے پاس ہی پھر رہے ہوتے ہیں تقریبان آپ مجھے بتائیں کوئی مہمان آت کے گھر آئے آپ اسے کٹھو پکا کے رکھ دیا کٹھو 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 سارے بہت کٹھو 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 کٹھا قیقہ لیتا چاہیے سچے چھکے کیوں کہ خوراق بکھا رہی ہی اور پانے بھی پی رہی ہائائی اتنی نید ہے بچارہ اتنی نید آئی بیٹھی ہے ہندہ پرسنٹ میرے اوپر گیا ہے اس لنگور کو دیکھیں چڑھا دیکھیں کہاں پر بیٹھا ہے توازی مامی میں کرن دی سی اب آپ مجھے بتائیں ایک بتائیں ایک بتائیں 12 سے 13 گھنٹے سو کے اٹھ رہا ہے اور اٹھنے کے بعد خورا سے نید آئی ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے بنا لیتا ہے کوئی چکن بریانی کو چکن کڑھائی کوئی متن بلاو بنا لیتا ہے نہیں جو کھلانا ہے کدو کھلانا ہے آدمی سے بات اس کے پاس آئیں گے بھی نہیں بھی کدو کھلاتی ہے یہ تو ایسے بھی مرگے صاحب آپ کیوں گئے کھڑے وہاں پر آپ نے بھی انڈا دین ہے جار نہیں چانسیس نہیں لگ رہے مجھے پہلے میں اس کو پانشانی پھلایا ہے مجھے کچھ سیٹ ہو گیا لیکن آپ دیکھیں یہ بچارہ تقریبا جا رہا مجھے اس کے چانسیس نہیں لگ رہے بچنے کے پتہ نہیں کیسے ہو گئے میرے خیال میں کچھ پنجھے کی وائر وغیرہ نکلی ہو یا اس کا پیر اڑا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوئے برحال اس کا پیر میں ایک انگلی کاٹ گئے جس کی وجہ سے اس کا خون بہتا رہ گیا اور خون بہنے کی وجہ سے اس کا جسم خالی ہو گئے اور خالی ہونے کی وجہ سے وہ بچارہ مرنے کے قریب ہے میرا کوئی اچھا ریسپونس نہیں دی رہے پتہ نہیں کیوں یا مجھے بتایا اتنا کوئی شاہ خرچ ہوتا ہے کسی کو گھر منا کے دے اس کو سیٹ کر کے دے فرنیسٹ کر کے دے وہ جو میں نے گھاس پوچھ رکھا ہے وہ فرنیسٹ ہے یار فرنیسٹ کر کے دے اور اس کے علاوہ میل دے فی میل دے پھر بھی بریڑن آئے جہرائی میں نے جھاڑو دیکھو یار کوئی بندہ تریفی کار دیتا ہے اتنا بڑا فارشی وہ ختم ہو گیا ہے میں چوچے کو دیکھتا ہوں اس کو کوئی پٹی بغیرہ لپیٹتا ہوں یا پھر اس کو کوئی میڈیسن دیتا ہوں میڈیسن تو میڈیسن دینے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو اس کی ٹرم تبھی آتا ہے وہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے آج کے مجھے پڑھ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس لوگ میں اس لئے ملتے کے ساتھ تب تک ہی لئے اللہ حافظ